اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہتا ہے تو شاید پابندیاں اور بندشیں جو ہیں وہ مزید لگانی پڑ جائیں گی تیسری لہر جب سے آئی ہے اب اس کی کرونا کے جو مصبت کیسز آنے کی شرع ہے وہ سات اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرع اموات ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور تقریباً یہ ایوریج جو ہے وہ اب پچاس سے زائد کے لگ بھگ روزانہ پر چلی گئی ہے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہیں جس طریقے سے ہونے چاہی ہیں اور اب تک دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے حیدر آباد ہے لاہور ہے پشاور ہے اور پھر ان سے ملحقہ جڑے ہوئے علاقے جو ہیں وہ اس وبا سے جو ہے اور اس کی تیسری لہر سے جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں جب شروع میں یہ وبا پھیلی تھی تو اس وقت پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کسی کو کرونا ہے لیکن اب یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ ہر دوسرے گھر کے اندر ایک یا دو افراد جو ہیں وہ اس کے مریض ہیں یہ صورتحال یقیناً تشویش نہ ہے اور چونکہ یہ وبا جو ہے اس کا یہ جو تیسرا ویو ہے اس کے بارے میں ان سی او سی کے سربراہ سے دمر کہہ رہے تھے کہ زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہا اور محلق جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہا ہے کرونا ویکسین جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ پاکستان نے اس کے حصول میں تساحل کا مظاہرہ کیا اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے حصول کو ممکن بنایا جاتا اور اس کی تقسیم جو ہے چاہے وہ نجی سطح پر ہی کیوں نہ ہوتی اگر وہاں تک بھی کر دی جاتی تو شاید یہ صورتحال جو ہے ہمیں درپیش نہ ہوتی بیسیت ایک قوم ہم پابندیوں کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں اور ظاہر ہے جب آپ نے کرونا کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا ذکر کرنا ہے تو یہ بھی کچھ بندشیں ہیں جن کی تعمیل کرنا ضروری ہے لیکن دیکھا یہ بڑا ایک مشاہدہ ہے کہ یہ پابندی اس طریقے سے نہیں کی جا رہی ہے اور بنیادی طور پر یہی وجہ جو ہے وہ اس کے پھیلاو کا سبب بن رہی ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات اور تحفظات جو ہیں وہ ان کا اظہار کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر اس پر بندش بھی لگائی گئی کہ خون کے اندر پھٹکیاں بن رہی ہیں وہاں سے یہ بھی اطلاع آئی کہ نہیں پھٹکیاں جو ہیں وہ تو ویسے ہی وہاں پر اس طرح کے لوگوں کے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ کس حد تک موثر پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے اور اب یہ تیسری لہر جو ہے یہ اب کیا راستہ جو ہے اختیار کرے گی اور کیا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ سوچتے ہیں اس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جوید کرم صاحب وائس چانسلر ہیں نیشل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب سربراہ انڈرس ہسپٹل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب چیئرمین آئی گرین ٹاسک فورس کے ڈاکٹر جوید صاحب آپ چونکہ لاہور بیٹھے ہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں آپ کو وہاں کی ساری صورتحال کا اندازہ بھی ہے اور پنجاب کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں پہلے تو ذرا یہ بتائی کیا کہ کرونا کی یہ تیسری لہر جو ہے پنجاب میں اس کی صورتحال اگزیکٹلی ہے کیا؟ بہت شکریہ جیز ڈینٹیو سو مچ آپ نے موقع دیا دیفنیٹلی جس کو آپ تیسری لہر کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے بتاؤ گا کہ یہ ہم یہ سمجھ لیں اور سمجھا پائیں کہ یہ کوئی لہروں کی صورت میں تو یہ برماری آتی نہیں ہے یہ کانسٹنٹ فنومنم ہے جب سے یہ برماری یارہ دسمبر دوزار انیس کو منظر عام پہ آئی اس کے بعد یہ کانسٹنٹلی موجود ہے تمام ملکوں میں کمی اور زیادتی اس میں ہوتی رہتی ہے اور زیادہ تر دو چیتوں پہ یہ کمی اور زیادتی کا تعلق ہے ایک تو ہمارے روائیوں پہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ اس پہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں اور کتنا زیادہ جو ہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پروٹیکٹیو میئر ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں جیسے پرحیوم جگہوں پہ نہیں جانا گھر سے کام کرنا آئیسولیٹڈ رکھنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور اگر جانا بھی پڑے تو ماس کے بغیر بالکل نہیں باہر نکلیں کبھی مجبوری میں جانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی ہائیجین کا خیال رکھا جائے اور جو اپنی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جیسے شادی بیار ان کو ڈاؤن سائز کر لیا جائے مذہبی ایکٹیوٹیز گھر سے نماز پڑھ لی جائے جنازے چھوٹے کر لیا جائیں گھر سے عبادات کی جائیں تو پھر یہ ظاہر ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے جب یہ اپنے روئیے ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کی مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں بہت تیز ہی آ جاتی ہے پھر کئی زندگیوں بھی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وائرس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیں آتی رہتی ہیں ظاہر ہے یہ آر این اے وائرس ہے اور بہت ریپنڈی ڈوائٹ کرتی ہے اس لیے اس میں چانسز زیادہ ہوتی ہیں زوری نہیں کہ میوٹیشنز ہو کچھ اس میں ویریشنز بھی آ جاتی ہیں اور جیسے ہمیں پتہ ہے بی ون ون سیون جو آئی ہے ویریشنز یہ ساترہ ویریشنز ہیں جو ساؤٹھ افریقہ سے تین ماہ پہلے شروع ہوئی اور یوکے میں بہت زیادہ کیسز اس کی وجہ سے ہوئے اور اب پاکستان میں بھی یہ موجود ہے اس میں جو وائرس ہے اس کی جو ٹرانس میشن پوٹینشل ہے کہ لوگوں کو لگنے کی جو پراپٹی ہے جو اس کی پراپٹی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے اس میں پچہتر پرسنٹ انکریز کر گیا اور بچوں میں بھی اس نے لگنا شروع کر دیا تو یہ تین چار اس کی پراپٹیز میں فرق آیا ہے جس کی وجہ یہ کیسز ریپیڈلی انکریز ہوئے سپیشلی لاہور میں اور پنجاب کے اب دیگر لاکھوں میں بھی اور کیونکہ ہم میوٹیشنز پہ کام بھی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بی ون ون سیون جو ویریشنز یا تین میوٹیشنز بھی آئین میں جو سترہ کے قریب تبدیلیاں آئی ہیں یہ اس وقت پاکستان میں انٹر ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ تھی ٹرانسمیشن اس وائرس کی یومن ٹو ویمن ٹرانسمیشن بڑی ہوئی ہے تو یہ وجہات ہیں جو ہمیں کرنے پڑے کی ظاہر ہے وائرس کی تو میوٹیشنز ہم نہیں روک سکتے لیکن ہم اپنی زندگی میں تبدیلی ہیں اور یہاں اپنی زندگی میں ریسٹرکشن ضرور لاسکتے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب میں آتا ہوں کافی تفصیل سے آپ نے اس کا ذکر کیا ڈاکٹر عبدالباری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویرینٹ کی تبدیلی ڈاکٹر جاوید صاحب نے میری تفصیل سے بیان کی ہے اور اس کی شدت جو ہے اس کو وہ اس سے جوڑ رہے ہیں آپ آپ کراچی میں ہیں اور وہاں پہ بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں بلکل میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے اور ابھی جو اینا کراچی میں ویسی صورتحال نہیں ہیں جو کہ لاہور میں اور پنجاب کی تیس سو شہروں میں ہے اور لیکن یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا انٹر سیٹی ٹریول تو چلی رہا ہے تو یہ اس نے آج نہیں تو کل یہ حابر بھی پہنچ جانا ہے تو میرے بھی یہی لوگوں سے یہی ہے جیسے جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ ہم کو اپنے روئیوں میں تبدیلیاں لانی پڑھیں گی اور ہم کو اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے چاہے وہ ویکسیلیشن ہو بھی جائے تب بھی ہم کو یہ جو احتیاطی تداویر ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے جیسے کہ ماس کا پہننا ہے سوشل ڈسننگ سنگ رکھتی ہے گیترنگز میں نہیں جانا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ جو جو پابندیاں ہیں اس کو ابھی کچھ گمبے ایسے جو انہوں نے ریلیکسیشن کی بات کی تھی میرے خیال میں یہ ذرا پری بیچور ان کا ایکشن ابھی جب تک کافی نمبر کام نہ ہوں تب سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں پابندیاں کم کریں میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں اس میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب پہلے تو میں اس پہ ذرا ایک اپینین لے لوں ڈاکٹر جاوید صاحب نے ایک بات کہ یہ کوئی لہر کی بات نہیں ہے جو ہمارے ان سی او سی کے سربراہ بھی کہہ رہے ہیں تیسی لیارو کہہ رہے ہیں یہ کنٹینیوز سلسلہ ہے کمی تیزی کا ویرینٹ جو ہے وہ بدلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب یہ جو ڈاکٹر جاوید نے جو بڑے بڑے محترم ہے اور بڑا ان کا نام ہے اور بڑا کام ہے اس پہ انہوں نے بلکل صحیح کا اور یہ تو ہم بھی بڑے عرصے سے کس دن سے سٹارٹ ہوا تھا کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور یہ پورے اس سال ختم نہیں ہوا یہ ضرور ہے کبھی کم ہوا ہے کبھی زیادہ ہوا ہے ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جینا پڑھ سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو زندہ کیسے رہنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں نے بتا دیا کہ ایس سو پیز کا خیال لکھنا ہے لیکن ایک پرابلم جو ہے نا وہ جو ہر بندہ جو بڑا پڑا لکھا آدمی ہے جو سائب حیثیت ہے اور جو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ ایک بڑی آپ بات کرتے ہیں پابندیاں 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 میرا اختلاف یہ دیکھیں نا جیسے سر نے کہا کہ ابھی کہ یہ وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے وائرس میوٹیٹ ہوگا اور یہ وائرس جب میوٹیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا یہ حال نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو باباند پابند کر دیں ہم لوگوں کو بند کر دیں ہم لوگوں کو اس پر موٹیویٹ کریں کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے اور یہ ہر بندے کی اپنی وہ ہے کہ اس نے کیسے بچنا ہے یہ نہیں کہ دوسرے کو کیسے لگانا ہے میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ دیکھیں اس وائرس کے نخصانات ہم نے اپنے آپ کو کمپیر کیا ہے امریکہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ سعود عرب کے ساتھ دوبائی کے ساتھ ہمارا بوری چیز باہر والوں کی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پورے ایک سال کی اندر کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے میں بار بار وہی کہتا ہوں وہ ابھی چودہ ہزار کو ٹیچ نہیں کر رہی چلیں یہ افیشل فیگر ہوگی اٹھائیس کر لیتے ہیں اور بڑھا لیتے ہیں لیکن ہم نے اس چودہ ہزار کی وجہ سے جو ہماری غربت کی لکیر تھی تیس فیصد سے وہ ہم پچاس فیصد پہ لے گئے ہیں یعنی کہ آپ کے ملک میں دس کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ شاید کرونا سے اتنے نہیں مر رہے جتنے بھوک سے مر رہے ہیں اور پھر ان کے پاس جب کھانے کو نہیں ہیں ان کی اپنی اور بیماری ہیں ان سے مر رہے ہیں تو ہمیں یہ اجتماعی طور پر اس کو ڈرنے کے بجائے یا پابندیوں کے بجائے ہم نے لوگوں کو میٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ بیماری میں ابھی بھی بار بار کہتا ہوں آپ ابھی بھی سینٹورس چلے جائیں بلو ایریا میں چلے جائیں آپ اسلام آباد میں چلے گاں وہاں تو نظر آئے گی لیکن جب آپ موتی بزار جاتے ہیں راجہ بزار جاتے ہیں غریبوں کے علاقوں میں جاتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں کیونکہ علمیہ یہ ہوا ہے کہ تیہتر چوہتر سال پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا وائرس ہے جس نے بڑے آدمی کو ٹچ کی ہے اس سے پہلے کبھی ہوتی نہیں تھی اس لیے کسی کو اتنی فکر بھی نہیں ہوتی تھی کیوں کہ اب اب یہ وزیر آزم ہاؤس بھی چلا گیا یہ وزیر آلہ ہاؤس بھی چلا گیا یہ وزیروں کو بھی گیا ابھی آپ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں احتیاط کی بات ابھی اسمبلی میں سینٹ کے جلاس ہوئے دونوں سینٹ کا بھی ہوا اسمبلی کا ہوا ہے لوگ ایک دیسرے اوپر اوپر بڑھے تھے اچھا اب ڈاکٹر جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ احتیاط کی بات کر رہے ہیں حکومت جو ہے بڑے ان سی او سی بن گیا بہت ادارے بنا دیئے سب کچھ کر دیا ایکسپو سینٹرز بن گئے وہاں پہ سہولیات کا بھی بندوبست کرنے کی بات کی گئی لیکن یہ جو چیز تھی کہ دیکھیں ہمارا بڑا طبقہ جو ہے وہ خربت سے دوچار ہے اور ظاہر ہے جب آپ بیس روپے کا ماسک لینے جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی دو روٹیاں آ جائیں یا ایک روٹیاں آ جائیں وہ ماسک نہیں لگاتے ہیں کیا حکومتی سطح کر یہ فرض نہیں تھا کہ وہ کم از کم یہ ماسک جس کی کوئی قیمت اتنی نہیں ہے اگر ایک مختصر دا بجڈ بھی مختص کر دیا جاتا تو یہ ماسک فری بانٹے جا سکتے تھے دیے جا سکتے تھے کہ کم از کم لوگ ان کو پہن کے ایک اس سے جو تحفظ ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا کیا مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس ساری سیچویشن کو ٹیکل کرنے میں جس کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی ہے دیکھیں نظیم صاحب ماسک کے ہمیں یہ سمجھ لگ گئی اس پینڈیمک میں کیونکہ ماسک ضروری نہیں کہ بہت قیمتی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بہت سپسٹیکیٹڈ ہو ایک کپڑے کا آپ گھر پہ عام کپڑے کا ساف کر کے اس کو ماسک بنا لیں اور اس کو دولیا کریں اور دوسرا پہن لیں اور بہت میرا خیال ہے یہ سب کوئی کر سکے گا اگر گورنمنٹ دے بھی دے ماسک تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا فرق پڑے گا یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایمفیسائز اور ری ایمفیسائز کرتے رہنا پڑے گا کہ ماسک ایک چیز ہے ہمیں باقی ایس او پیز بہت ضروری ہیں جیسے جمال صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے جو لیڈران ہیں جو ہمارے رول موڈل ہوتے ہیں جن سے لوگ انفلنس ہوتے ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن یا جو بھی ان کے چیئرمن سینٹ کے الیکشن پہ وہ بغلگیر ہوتے ہوئے ملیں گے آپ کو اور ہاتھ ملا رہے ہوں گے آپ کے ٹی وی سکرین اور جب یہ دکھائیں گے تو لوگ ظاہر ہے یہ سمجھیں گے کہ یہ نارمل چیز ہے اور تھی بھی نارمل ظاہر ہے ہمارے معاشرے کی اچھی چیزیں تھی لیکن ہمیں یہ اچھی چیزیں گیو اپ کرنی پڑیں کیونکہ یہ وقت کا تقاضہ تھا اور اس کی بہت بڑا ایک ابجیکٹیو تھا کہ ہیومن لائف کو بچانا ہے ہیومن لائف کو بہت بڑی چیز ہے جو سرمونیل چیزیں ہیں جو ہماری روایات ہیں اور اس وقت قوم جو ہے وہ بیسیکلی پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہے اور پینڈیمک فٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ دیر ایسی گزرتی ہے کہ لوگوں کا صبر کا دامن ہاتھ سے لبریز ہو جاتا ہے پیمانہ اور وہ اپنی چاہتے ہیں جلد از جلد اپنی نارمل زندگی کی طرف چلے جائیں تو یہ بہت ہی خطرناک ایک شعور ہے اور میرا خیال ہے اس سے ہمیں اقتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کاؤسٹ ہیومن لائف ہے اور ہیومن لائف کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں ہمارے دین میں کہ ایک زندگی کا چلا جانے ایسے ہی ہے جیسے انسانیہ چلی گئی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور ایمپسائز اور ری ایمپسائز کرنا ہے جب یہ جس کو آپ لہر کہتے ہیں جس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے بیماری میں تو نہ کہ صرف گورنمنٹ اس کو بھولتی ہے میڈیا بھی بھول جاتا ہے اور پبلک سے بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ بھول جاتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے اتیار ہیں کہ بھی ہم اپنی نیو نورمل سے نورمل کب آتے ہیں تو جیسے ہی وہ بھولتے ہیں تو یہ وینجنز کے ساتھ ایک دم یہ رولر کوسٹر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر کیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر ظاہر ہے شرام بات بھی اسی طرح ہی بڑھتی ہیں اگر تین پرسنٹ موٹیلٹی ہے جب ایکسولوٹ نمبرز بڑھتی ہیں تو وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس وقت بھی پاکستان میں ہر ایک گھنٹے میں آپ کا ایک گھنٹے کا اگر پروگرام ہے تو تین سے چار قیمتی جانوں کا زیادہ ہو جائے گا اور وہ میری اور آپ کی کسی کی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں کانٹینیو کرنا پڑے گا یہ جو ہم جب کیسز بغیرہ کم ہوتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں بشمول میڈیا کے کوئی اس کی بات نہیں کرنا چاہتا شاہد وہ سمجھتے ہیں کہ ویورشپ اتنی کم ہو گئی ہو گئی اس کی لیکن میرا خیال ہے کہ at the cost of service to humanity ہمیں یہ جاری ہوا کرنا چاہیے ڈاکٹر سب میں آتا ہوں مجھے ایک بریک لینا پڑھا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک ڈاکٹر باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جمال ناسس صاحب بریک پر جانے سے بات کر رہے تھے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس نے عمرہ کو بھی متاثر کیا ہے اور ظاہر ہے یہ بڑے گھروں تک بھی پہنچی ہے اور جس کی وجہ سے اس میں شور بھی زیادہ ہوا لیکن یہ جو سماجی تقسیم ہے آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید صاحب کے ایک ماسک آپ کپڑے کا بنا لیں دھو کر پہن لیں لیکن یہاں پہ تو اب برینڈڈ ماسک کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے یہ جو ایک سماجی تقسیم ہے جو اس نے اس صورتحال کو مزید مزقہ خیز بنا دیا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیتے ہم اس میں بھی ایک ایسا سلسلہ لے آئے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تبدیلی جو ہیں روئیوں میں آنی ہے انفورچنیٹلی وہی نہیں ہے دیکھیں آپ شادی ہال میں بھی جاتے ہیں وہاں پر ایسا پیز بنی بھی ہے آپ نہیں بھی آتا ہے وہاں ماس دیے جاتے ہیں وہاں پر اور وہ ماس لے کے آپ جیب میں رکھ لیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو پہن لیں اگر آپ پہن کے نہیں گئے تو یہ بیسک تبدیلی جو ہیں اپنے روئیوں میں ہے اور یہ کہ یہ ایک بیماری ہے اس کے ساتھ جینا ہے تو یہ تو جو سماجی جو تقسیم ہے وہ تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہی اس کو نہیں ہے لیکن یہ اس میں بیسک تبدیلی جو ہیں اپنے روئیوں کی ہے اور اپنے اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا اچھا ڈاکٹر سب میں ایک سوال آپ سے شروع کر کے پھر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا یہ ہے کہ یہ قوت مدافع جو ہے اس کا کیا سلسلہ ہے میں خود اس بیماری سے گزرا ہوں اور ظاہر ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میڈیکیشن اپنی جگہ پر لیکن آپ کا جو ڈائٹ کا سسٹم ہے وہ اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے بیسی ہے ڈاکٹر آپ کیا تجویز کریں گے کہ جو غریب آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ پھر کیا راستہ اختیار کرے تو جو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایدہ اس پہ زیادہ تر جو ایدہ آپ کے جو ایفیکٹ ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہوئے ہیں جو کہ آپ جو ویل آف ہیں میڈل کلاس ہے اور میڈل کلاس ہے گریب آدمی بہت کم اس کے اندر ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو مدافعت ہے اور اس کی وجوہت کیا ہے یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن جو میرا لگتا ہے کہ جو ان کی سراؤنڈنگ اتنی ویسے ہی اتنا گندھ ہے کہ ان کا اپنی اپنی قوت مدافعت ویسے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ اس کو کر رہے ہیں لیکن ڈیفریٹلی ڈائٹ کا اثرات ہوتے ہیں اور آپ کی جو بہتر ڈائٹ ہو تو وہ اس کے اپنٹ آتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر جاوید صاحب آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے ڈاکٹر باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سراؤنڈنگ اتنی ایسی ہے لیکن یہ جو پھر جو انٹی باڈیز کا تصور ہے یہ تو پھر شاید اس سے میچ نہیں کرتا اس تھاٹ پروسس کے ساتھ دیکھیں انٹی باڈیز تو ظاہر ہے اگر یہ وائرس آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو آپ انٹی باڈیز آپ کی ایمیون سسٹم ریکٹ کرتا ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کئی لوگوں کا انفرچنیٹلی ایمیون سسٹم بہت زیادہ اوور ریکٹ کر جاتا ہے جب اوور ریکٹ کرتا ہے تو یہ وائرس نہیں مارتی ان کو ان کا اپنا ایمیون سسٹم کی اوور ایکٹیوٹی مارتی ہے وہ سائٹوکائن آنڈ ہی آ جاتی ہے ان کے جسم میں سوزش کی ان کے خاص کر فیپڑوں کی اور موسٹلی موٹیلیٹی فیپڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جو انٹی باڈیز آپ کی بنتی ہیں اگر آپ کو مائل ڈیزیز ہے یا اسمٹومیٹک آپ ہیں تو وہ تو بنتی بھی بہت کم ہیں اور وہ نیوٹرلائزنگ نہیں ہوتی نون نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز کا مصطب یہ نہیں کہ وہ آگے پروٹیکٹ کرے گی آپ کو اس لیے وہ انٹی باڈیز بالکل فرق ہے وہ موسٹلی نون نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز ہیں جو روپے آئی جی ایم بنتا ہے پھر اے اور پھر جی جی کچھ دیر رہتی ہیں لیکن کچھ دیر بعد وہ بھی کئی لوگ خاص کا جن کو مائل ڈیزیز ہے اور لوز کر جاتے ہیں اور وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہوتی جو ویکسین کے بعد آپ کی انٹی باڈیز بنتی ہیں وہ ڈیفرنٹ انٹی باڈیز ہیں وہ سپائک انٹی باڈیز ہیں جو وائرس کے اوپر سٹڈز لگے ہیں یا کانٹے ہیں وہ گلایکو پروٹین ایس کے گینسٹ بنتی ہیں اور جن کو ہم ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین کہتے ہیں ڈائیمر اس کے گینسٹ ہوتی ہیں اور وہ ایک بلکل اُس کا تشکیش کا بھی میئرمنٹ کا بھی بلکل فرق الائزہ اسسٹ ڈیفرنٹ ہے اور وہ نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز ہوتی ہیں اور اُن کا ٹیٹر آپ کے لیے کافی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن میں اگری کرتا ہوں باری صاحب سے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بلکل صحیح کہا کہ ویکسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مبرہ ہو گئے ایس او پی سے کوئی بھی ابھی دنیا میں چاہے وہ مسینجر آر این اے ویکسین ہے چاہے وہ سب یونٹ ویکسین ہے پروٹین ویکسین ہے یا ری کمبیننٹ ویکسین ہے ایسی نہیں ہے کہ جو سو فیصد مبسر ہو جو سٹڈی ہم نے کنکلوڈ کی ایک ویکسین کی جو کہ ایڈینو وائرس پائیپ کے ویکٹرز پہ بنی ہی تو اس میں یہی شو ہوا کہ سو فیصد ویکسین نے پروٹیکٹ کیا سویر ڈیزیز سے یا ڈیتھ سے موٹیلٹی کم نہیں تھی لیکن ست اتر فیصد اس نے پروٹیکٹ کیا آل ٹوگیدھر ڈیزیز سے تو اس لیے ویکسین لگانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ رہے کہ اگر آپ کو بیماری ہو بھی جائے تو وہ مائلڈ ہوگی اور دوسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ لگے ہی نہ یہ وائرس تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ویکسین کا بھی اور یہ جو ویکسین کی پروٹیکشن ہے کم از کم اٹھائیس دن لے گی شروع ہونے میں اور اس لیے یہ ابھی قبل وقت ہے یہ کہنا کہ جی ویکسین لگوا کے آپ کو آکے کیا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ ویکسین پہ پورا آپ لوگوں سے ایک سیگمنٹ پہ بات کرنی ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف اس میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب دو ایک سوال ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب کی بات بھی سنی آپ نے ڈاکٹر بھاری صاحب کی بات بھی سنی ہمارا نظام ایسا ہے کہ یہ چونکہ اوپر کی کلاس کوئی متاثر کرے گا تو اس لیے شور مچے گا زیادہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ ایک بات تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپر کلاس کی بیماری ہے تو انہوں نے بھی کمیٹ کر لیا کہ لوگ بندے جو ہیں بیچارے نہیں ہو رہے اصل میں ندیم بھائی پرابلم اس ملک میں نہ سیاست دانوں سے شروع ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کرو تو وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے تھے جب آپ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کرو تو اپوزیشن کہتی ہے نہیں ہوتی ہماری پوری قوم کو سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے رول موڈل نے کنفیوز کر کے رکھ دیا جب مجھے یاد ہے میں آپ کے پروگرام میں ایک ٹائم تھا میں ہے تو ہمیشہ کہتا رہا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ثابت ہوئی کہ یہ پہلی بیماری ہے مثلا میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہم اس بیماری کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جس کے ایک سال میں چودہ ہزار بندے بھی نہیں مرے اس کے مقابلے میں ہم جب میں بار بار ڈائریا اور نمونیا سے بچوں کے مرنے والوں کی تعداد کا ذکر کرتا ہوں وہ تقریباً آپ کے ملک میں دھائی سے تین لاکھ ایک سال میں مرتے ہیں اور آپ امانداری سے اب سوچ کے بتائیں جتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے صاحبِ حیثیت کسی کے آس پاس کوئی بچہ نمونیا سے مرتا ہے نہیں مرتا کوئی ڈائریا سے مرتا ہے نہیں مرتا وہ تین لاکھ یا دھائی لاکھ بچہ غریب کا مرتا ہے اس پہ کبھی اس ملک میں آواز نہیں اٹھی کہ یا دھائی لاکھ بچہ مر گیا ایک سال کے اندر اور نمونیا کوئی ٹائم نہیں لیتا وہ ڈائریا بچوں کا ٹائم نہیں لیتا پرابلم یہ ہوئی ہے اس ملک میں سب سے بڑی کہ جو یہ وائرس ہے اس نے بڑے لوگوں کو ٹچ کی ہے اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے ایک بات پہ جو آپ نے ماسک کی بات کی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بڑے بڑے فنکشن ہوئے ہیں ہمارے پینا ہوا ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اگر بیماری میں بھی وہ اپنی کلاس اپنے آپ کو نہیں چھوڑ پا رہی تو یہ بات ہے کہ شور زیادہ چودہ آزار بندہ مرنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو پالیسی فریمورک چاہیے تھا وہ نہیں بنا سار میرا بار بار سوال یہ ہوتا ہے نا آپ دھائی لاکھ بچے کا ذکر نہیں کرتے آپ چودہ آزار بندے کا جو ایک سال میں مرتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کبھی آپ کے میڈیا نے سیاستدانوں نے ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے پروفیسرز نے یہ اس پہ کیوں نہیں شور مچایا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تین لاکھ یا دھائی لاکھ غریب کا بچہ مر رہا ہے وہ بھی صرف ڈائریہ میں دو دن کے اندر مرتا ہے نمونیاں میں دو دن کے اندر مرتا ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ بیماری آئی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹیچ کیا پرابلم آپ کے ملک میں یہ آئی بھی ہے صرف ادر وائز تو بچارہ غریب کو تو آپ نے صحیح کہا کہ ایک وقت کی روٹی کا فکر ہو گئی ہے آپ دیکھیں کروڑ بچے آپ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے آن لائن ایجوکیشن کی غریب کے بچے کو جس کو دس کروڑ بندوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مر رہی ان کے پاس شاید موبائل بھی نہیں ہے ان کے پاس آن لائن فیسلیٹیز نہیں ہیں اس ملک میں دھائی کروڑ بچہ ساری سکول نہیں جا رہا اور وہ تعداد اس بیماری کے بعد ساڑھے تین کروڑ ہو گئی ہے اس کا حساب کون دے گا جی دے گا اچھا اس میں ڈاکٹر باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو صورتحال ہے اس میں پھر لوگ ڈاؤن کی یا باقی چیزوں کی آپ ضرورت سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس سے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ آپ نیچے ٹیر کی طرف بھی آ رہے ہیں آپ کو دھیاتوں سے کوئی اطلاعات آتی ہیں یا یہ جو بڑے شہر ہیں صرف وہی اس وبا کی زدمے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورا ایک بہران جو ہے وہ کھڑا ہے دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا جوال لاسل صاحب سے دیکھیں میں اس بات سے بالکل ہے کہ جو بچے جو ڈائریا سے مار رہے ہیں یا ویکسینیشن نہیں ہو رہی ہے اس کو اگریس ہونا چاہیے اس میں تو دول لائے کوئی نہیں ہے لیکن ڈائریا اور وہ نمونیا جو ہے نا وہ پھیلتا نہیں ہے یہ جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو لاک ڈاؤن ہونا یا یہ پی ایس او پیز کو کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ پھیلاؤ کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کے اس سے ڈیفرڈیٹ کیونکہ دائیگری کرتا ہوں کہ اس کا شور ہونا چاہیے اور ہم شور کرتے رہتے ہیں صدر لوگ لیکن بات یہ کہ اس کو اس اس موقع پر لاکے اگر اب یہ کریں گے تو اس کی جو امپورٹنٹ سے ختم ہو جائے گی اور جس جو ہم لوگوں کے اندر ڈال رہے ہیں اور یہ لیکن فرق جو ہے نا ہمارے ہاں جو فرق پڑا تھا مجھے ایک انڈین جورنلیسٹ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہماری کمیونٹی آپ کی کمیونٹی ہماری ڈیمو گرافی ایک ہی ہے سب کی لیکن آپ نے ایسا کیا کیا کہ جو ہم نہیں ہم لوگوں نے نہیں کیا لیکن دونوں جگہ لاؤن ہوا تھا شروع ویسٹک لوگ ڈام ہمارے بحث انہوں نے پورا انڈیا بن کیا لیکن انہوں نے کہا سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو ان کے یہ ڈیزیز روڑل ایریا میں چلی گئی ہم نے انٹر سٹی ٹی ٹرانسپورٹ کو بن کیا تو ہمارے ہاں یہ کنفائنڈ ہو گئی اربن ڈیس کے اندر تو ہمارے روڑل ایریا میں نہیں گئی تو اس لیے ہمیں ایسا پیس کے اوپر اور لوگ ڈام کا ایمپیکٹ آتا ہے اس کے اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ پیلس کرنا ہے وہ ایک انگیشو ہے اس میں ڈاکٹر جاویز صاحب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ اس پہ ذرا آپ کی رائے جو ہے وہ بھی لے لی جائے کہ یہ جو اس کا پھیلاو ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سارا سسٹم اب کھلا ہے یہ یہ دہی جگہوں پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا کہ نہیں وہ اوپن فضا ہے وہاں تک جانا مشکل ہے یہ معاملہ بڑے شہروں تک ہی جو ہے وہ محدود رہے گا اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایک ٹھوس حکمت عملی وضا کرنی ہوگی دیکھیں جی انڈیا کی اگزیمپل ہمارے سامنے ہے جب یہ بڑے شہروں میں رہا تھا تو ان کی کیسز بہت کم ہوئے تھے جیسے ہی انہوں نے انڈسٹریز کو بند کیا اور ان انڈسٹریز کے لوگ واپس گئے اپنے گاؤں میں تو وہ اس بیماری کو ساتھ لے گئے تو یہ گاؤں گاؤں کی کہانی بن گئی اور بہت ریپیڈ اسکلیشن ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ چھوٹے ایریاز میں بھی جا سکتا اور یہ بھی بالکل میس پرسیپشن ہے کہ یہ اوپن جگہوں پہ نہیں پھیل سکتا اگر آپ کو یاد ہو روز گارڈن وائٹ ہاؤس میں جہاں سے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی بیوی کو یہ لگا تھا وہ بھی کھلا فضاء گارڈن تھا اور وہیں سے ٹریس بھی ہوا تھا کیونکہ ٹیسٹ ڈ ٹریس کا ان کا سسٹم کافی پھیل پال ہے تو وہاں سے تقریباً تیرہ لوگوں کو انکلوڈنگ امریکن پریزیڈنٹ انڈ ایس وائف ان کو لگیا تھا اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ میٹس ہمیں ڈسپیل کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی ایریا ہو کوئی بھی ویلج ہو کوئی بھی سیف نہیں ہے ایسے چاہے کوئی جہاز ہو چاہے کچھ تو اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمیں کانٹینیو کرنا ہے جیسے باری صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا کہ ہمیں لانگ ہال بیٹل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور وہ کم از کم اگر ویکسینیشن پروگرام ہمارا ٹیک آف ٹیک آف کرتا بھی ہے جو کہ ابھی پرمیری سٹیجز پہ ہے صرف آہ ہیلتھ کے پروائیڈر یا اب آپ سکسٹی کی ہم آفر کر رہے ہیں لیکن ہمارا کم از کم ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ پچکتر فیصد آبادی جو کہ ساڑھے پندرہ کڑوڑ آبادی بنتی ہے وہ ویکسینیٹ ہوگی اس کے بعد ٹرانسمیشن کچھ رکے گی جیسے یوکے میں جب انہوں نے اس وقت تقریباً ساڑھے چھے کڑوڑ کی عبادی ہے تقریباً تین کڑوڑ پہ وہ پہنچ رہے ہیں تو ان کے کیسز کم ہو رہے ہیں اور یہی یہی ایک ہوگا نیچرل ہسٹری اس بیزیز کی کہ یہ تاریخ کا حصہ بنتے بنتے پاکستان بنے گی میں ڈاک صاحب آتا ہوں جمال ناصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو باری صاحب نے بات کی ہے ہاں بڑی ضروری بات ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ بیماری جو اینا لوگوں کو لگ رہی ہے میرے پاس یہ یو ایس ہیلتھ رینکنگ کا ایک پیپر پڑا ہے یہ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر دو ہزار انیس میں انفلونزا سے پچھتر ہزار پانچ آٹھ سون نوے ڈیتھ ہوئی ہیں یہ کس کی ہوئی ہے یہ غریب آدمی کی ہوئی ہے سر اس لئے بات نہیں ہو رہی نا ایک کرونا چودہ ہزار بندہ مر رہا ہے پورے ایک سال میں اور اس کے مقابلے میں ڈاکومنٹیشن پر یہ آپ کے سامنے ہیں ایڈری پچھتر ہزار مر رہا ہے اس کا تو کوئی ذکر نہیں کر رہا دو ہزار انہوں نے اس کا اس لئے کہ یہ غریب کا بچہ مر رہا ہے میرا پھر وہ سوال آ رہا ہے بار بار ایسا نہیں ہے یہ ڈائریا کی بیماری ایک دوسرے سے بہت لگتی ہے نمونیا کی بیماری ایک دوسرے سے بہت لگتی ہے یہ ڈاکومنٹیشن میں ہے پھر دوسری بات یہ کہ میں سر سے بڑے عدب کے ساتھ ان دونوں میرے بڑے موطنہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ابھی میں یہ پڑھ کے آ رہا تھا کہ آج ابو زہبی میں یہ میرے پاس ایک اخبار ہے وال اسٹریٹ جردل چنہوں نے سائن آف فارم لگ رہی ہے یوں دوبائی کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے ایک پوائنٹ اٹھا دیا ہے کہ یہ جو ہے تھرڈ ڈوز بھی انہیں لگانی پڑ رہی ہے مطلق بہت سارے کچھ کیسیز میں they are not satisfied with the second dose of the sign of form vaccine دیکھیں نا ہم ڈیٹا پہ نہیں چلتے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے لگائی ہے تو ساتھ اس کا انٹی باڈی لیول بھی کیا انہوں نے پیشنٹ کو فالو بھی کیا کتنے پیشنٹ کو کیا ہوا انہوں نے فالو کیا یہ وال اسٹریٹ جنرل نے آج ہی ایک آرٹیکل کوئی گھنٹے پہلے نکالا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے تھرڈ ویکسین شروع کرا دی ہے اب دنیا میں وار جو چل رہی ہے نا سنے ویکسین پہ بھی اب وہ چائنہ اور یورپین کے ایک ورسس شروع ہو گیا یہ کام مثلا جب وہ ایسٹر زیکہ دیکھیں اکسفورڈ یونیورسٹی کوئی عام یونیورسٹی نہیں تھی کہ جس کو آپ نے اقدم اس کی چار پانچ کلوٹنگ ہوئی اور دنیا میں آپ نے کہا دیا کہ بند کر دو اب ایک نیا کام اس طرف شروع ہو گیا کہ انہوں نے سارے چانہ کی یہ چیز ایک نکال کے مارکیٹ میں لے ہے کہ یہ تھرڈ ویکسین کی ضرورت پڑھ رہی ہے ہمیں سوال یہ بینتا ہے کہ کیا یہ ویکسین یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے پروٹیکٹ کرے گی اگر یہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کمپنی ایک کلیم کر رہی ہیں کہ انٹی باڈی ہے تو اس کا لگا کہ ابھی بھی ہمارے بیس سے تیس پرسنٹ لوگ ویکسین لگانے کے بعد بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں ویکسین لگ گئی وہ سٹل رسک پہ ہوں گے اور ان کو بھی ہوگا ہے اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ اگر سو بندے کرونا کے مبتلا ہو رہے ہیں تو اس میں سار پچاس ساٹھ ستر تو ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جو تھوڑے بہت آگے ہوتے ہیں مارٹیلیٹی تین پرسنٹ ہے اور ابھی بھی ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو سائنو فارم ویکسین ہم لگوارے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے کیا لگوانے کے بعد انہیں کوئی کرونا تو نہیں ہوا کیا ان کو کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی ان کا انٹی باڈی لیول کیا ہے یہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہم اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں مثلا یہ دیکھیں میں ڈبی اٹھا کے لائے ہوں سائنو فارم کی اس ڈبی کو آپ پڑھیں کہ انہوں نے لکھا سٹیبلیٹی آف سائنو فارم is for two years ایک کمپنی جو کہ نومبر میں دو ہزار بیس میں ڈرگ لے کے آ رہی ہے وہ کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ اس کی شیلت لائف دو سال ہے مجھے اس کا جواب جائیے میں مجھے بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ویکسین کا جو یہ معاملہ ہے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور ظاہر ہے اس پر بات ہونی بھی چاہیے اور پتہ بھی چلنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کی طرف سیدھا آ رہا ہوں اور یہ سوال نہیں کروں گا کہ ہم نے تاخیر کی یا تساحل برتا جو بھی ہے اب یہ جو ویکسینیشن کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں جمال ناصر صاحب نے بھی دو سوال اٹھا دیئے اس پر آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر جاوید صاحب آواز آ رہی ہے دیکھیں جب بھی کوئی نئی دوائی آتی ہے اور دیکھیں ویکسین ڈیولپ کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے اور وہ بھی اگر اتنا آسان ہوتا تو آج ہپی ٹیٹس سی اور ایڈز کی ویکسین ہمارے پاس پچھلے دو دہائیوں سے نہیں آسکی تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سائنس دانوں کو اور کمپنیز کو بڑی کریڈٹ دینا چاہیے کہ تقریباً ایک سال میں نوے ویکسین آگئی اور اچھی چیز ہے جتنی زیادہ آئیں گی اتنی چوائس ملے گی اور ڈیفرنٹ طریقہ سے بنی یہ ویکسین کچھ میسنجر آر این ویکسین ہیں جو کہ ٹاپ آف ڈی رینج ہیں لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پول چین مائنس ایٹی مائنس سکسٹی ایٹ کا چاہیے جو باقی ریکمبینٹ ویکسین ہیں جیسے جت کا نام دیا انہوں نے سائنو فارم کا یا کین سائنو ایرا کا ان کے لیے ٹیو ٹو ایٹ ہے جو کہ پریکٹیکیبل ہے پاکستان میں جہاں تک ان کا یہ سوال تھا شلپ لائف کا تو دیکھیں یہ ریکمبینٹ ٹیکنالوجی ہے پروٹین بیسٹ اسی سے انسلین بنتی ہے اسی سے گروہ تھارمون بنتا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فرم لیتے ہیں چاہے وہ کوئی بٹیریا ہو لائک ایپولائے یا زی سیل ہو یا اڈینو وائرس 5 ہو جس میں ہم نے اس کو فیڈ کرنا ہے وائنو ایسٹ سے اور اس نے مرانی ہے اور اس کی کول چین یہی ہے ریکمینٹڈ ٹو ٹو ایٹ اس لیے لی گئی تیسرا جو ان کا سوال تھا کہ یہ جو ویکسینز ہیں کیا یہ ان کی انٹی باڈی ٹیسٹنگ اٹس نوٹ ریکمینڈڈ کہ آپ پاپولیشن بیسٹ پہ کریں کیونکہ یہ انٹی باڈی علائزہ کی ٹیسٹ کرنا تقریباً پچیس سو روپے کا حرچہ ہے اور وہ بھی اتنا کوئی کیونکہ شروع پہ کیون سی انٹی باڈی آپ ٹیسٹ کریں گے آئی جی ہم کریں گے پھر آئی جی اے اور پھر آئی جی جی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انٹی باڈیز پروٹیکٹیو کی ٹیٹر کونسا ہے ظاہر ہے جو اگر آپ روش کی گیٹ یوز کر رہے ہیں تو ٹو ففٹی سے اب آپ وہ کرتی نہیں ہے آپ کی بیسٹ لائن سے ٹو ففٹی یونٹس پہ ڈی ایل پہ کرتی ہے اور اگر آپ ایبٹ کی کرتے ہیں تو اس کی ڈوسری کالیبریشن ہے تو میں یہ لیکن یہ ریسرچ میں ہم ضرور کر رہے ہیں انٹی باڈیز اور یہ اور وہ لیکن پریکٹیکلی اتنے کی ویکسین نہیں ہے جتنا آپ ان کو بار بار انٹی باڈیز سٹریس کرانے پر اس کے پیشے رکھوا دیں گے جو اصل چیز ہے کہ کتنوں کو ہوا اور کتنے کتنوں کو سیریس ڈیز بھی سب سے بڑی چیز ہے کہ میں تو آپ کو اپنی سٹیڈی جو پرسنلی کی ہے ہم نے اٹھارہ زار والنٹیز کی اس کی سٹیڈی آپ سے شیئر کر رہا ہوں پاکستانی میں اور وہ ڈیٹا یہ ہے کہ کسی ہنڈرڈ پرسنٹ پروٹیکٹ کیا ویکسین نے آپ کو ڈیٹ سے یا سیریس ڈیز سے آپ کے ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی سو فیصد لوگوں کو جن کو ویکسین لگی اور جن کو تقریباً ستتر فیصد کو یہ بیماری ہوئی نہیں لگی نہیں یہ اٹیچمنٹ آف دی وائرس پروٹیکٹی تو ڈیٹ ایس ڈی بیس لائن میرا فیال ہے ان ابہام میں ہمیں نہ خود پڑھنا چاہیے نہ قوم کو ڈالنا چاہیے اور بلکل جمال ناصر صاحب نے یہ بھی صحیح کار کیلئی ترجیحات ہمیں اپنی کرنی چاہیے ریو اور آئی ٹوٹلی اگری ویڈن مگر ہمیں آپ نے آج جو پروگرام پہ ہمیں مدہو کیا ہے یہ کووڈ نائنٹین کے کیا ہے آئی ویش کہ آپ نے انفینٹائل ڈاریا پہ کیا ہوتا تو اسی کی بات کرتے ہیں اب یہ تو آپ ہوسٹ ہیں آپ نے جس پہ ہمیں بلانا چاہا ہمیں بول دیا مگر دیفنیٹلی موٹیلٹی ہماری اور بھی بہت ساری ڈیزیزن سے ایون ہیپیٹائٹس سے ایون ٹوبرکلوسس سے ایون انفینٹائل ڈاریا سے انٹی نیٹل کیئر پہ مدہر کی موٹیلٹی بہت زیادہ انفینٹ موٹیلٹی یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشیل ہیں لیکن انفینٹلی میں ڈاکٹر جاویے صاحب آتا ہوں ڈاکٹر باری صاحب ڈاکٹر جاویے صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھام پایا جاتا ہے لوگوں میں جو خدشیات پائے جاتے ہیں جو تحفظات پائے جاتے ہیں وہ زیادہ وزن نہیں رکھتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ موثر ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑی شدت کے ساتھ جانا چاہیے پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور دیکھیں اس وقت جو ایویلیبل جتی ویکسینز ہیں جو ہوئی ہیں ان کی ایفیکیسی اور ان کی جو ساری پریونشن آف ڈیزیز بغیرہ وہ پروون ہے اور جو آپ بس ایویلیبل ہو رہی ہے فرس کم فرس سب پہ جو آ رہی ہے اس پہ لگا لے دی چاہیے جو پروٹیکشن ہونی چاہیے ہو گئے دیکھا اسی وقت جیسے جاویلیبل صاحب نے کہا یہ سارے جو انہیں سوشل میڈیا کے وجہ سے عبام آ رہے ہیں اس کو ہم کو کوم کو کنفیوشن میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ابھی بھی ہم کو ایسا میڈیا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ویکسین لگائیں کیونکہ یہ سنگل آدمی کا نئی ہے یہ پبلک ہیلٹ ایشیو ہے اگر میں منع کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں آئیم ڈیڈریس ڈی کمیونٹی ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے میرا اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا رکاوٹ ہائل ہے کہ اگر یہ ویکسین آپ سمجھتے ہیں موثر ہے تو نیجی سطح پہ بھی منگوانے کی اجازت پھر دی جائے سرکاری سطح کے اوپر تو دکھائی دے رہا ہے کہ ویکسین کے حوالے سے اتنی ارجنسی شو نہیں کی گئی اور اگر کی جاتی تو ہم شاید اس وقت اس صورتحال میں نہ ہوتے تو جس طرح ڈاکٹر جاویز صاحب نے بھی کہا کہ زیادہ تعداد تو زیادہ تعداد تو پھر آپ کیسے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو چیز دو ایشو ہے یہ جو مینیفیکچررز ہیں سارے وہ انٹرنیشنلی جو اینا ان کو پرائیوٹلی دینے پر روکا گیا تھا پہلے ان کو پرائیوٹی یہ دی گئی کہ آپ کو ویکس کو دیں جو نیجی ویکچوں اور دوسرا پہ انہوں نے کہا گورنمنٹ کو سپلائی کریں تمام دنیا کی گورنمنٹ کی سپلائی ڈیمانڈ کی ایشوز ہیں سپلائی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اب انہوں نے پرائیوٹلی کو ابھی دینا شروع کیا ہے جو کہ اور پہلے گورنمنٹ میں پہلے ہی الاؤ کر دیا تھا لیکن وہ مینیفیکچرر ہی پرائیوٹ کو نہیں دے رہا تھا کیونکہ ان کے ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ آر این اے وائرس ہے اگر اتنے ہی آر این اے وائرس کی ایک بدقسمت ہی کہیں یا خوبصورت ہی کہیں یہ حل ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے ہو سکتا ہے جو آج آپ ویکسین لگا رہے ہوں یہ وائرس میوٹیٹ کر جائے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ کوئی ہزاروں مطلب اس کی میوٹیشنز آئی ہیں اور جو وائرس چائنہ میں آیا جو ایران میں آیا جو یورپ میں آیا جو پاکستان میں آیا ان کی سب کی میوٹیشن فرق تھی بلکہ سر نے اپنی گفتوک آغاز ہی اس سے کیا کہ یہ وائرس تبدیل کر رہا ہے اپنے آپ کو آر این اے یہی تو بڑی وہ ہے اسی وجہ سے آج تک ہیپیٹائٹس سی ایڈز ڈینگی ان کی ویکسین نہیں ڈیویلپ ہو سکی مطلب ہے کہ جو ویکسینیں میں یہ نہیں کہہ رہا لگوانی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی میری اسٹیٹمنٹ کو آپ لیں لیکن یہ ایک عام سوال کرتا ہے انسان ایک جو تھوڑا پڑا لکھا آدمی ہے سوال تو کرتا ہے کہ ابھی تک اگر ایڈز کی اگر اتنے ہی یہ کمپنییں زبردست ہیں اتنے ہی سمجھدار ہیں تو کیوں نہیں آج تک ایڈز کی ہیپیٹائٹس سی کی ڈینگی کی جس نے دنیا میں تباہی مچائی تھی آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں پھر عدب کے ساتھ سر کہہ رہے ہیں پونے دو کروڑ ہیپیٹائٹس بھی اور سی کا مریض اس میں کتنے بندیں مرتے ہیں ہر سال مطلب اچھی خاصی تعداد اگر کوئی کمپنی صرف ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین لے آئے تو وہ کھرمو ڈالر کمالے گی ایڈز پہ لے آئے تو کھرمو ڈالر کمالے گی میں تو یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے دو سوالوں کے جواب جی کہ آج تک جب کسی آر اینے کی ویکسین نہیں بن سکی تو اس کی کیسے بن گئی اور اگر چلیں بن بھی گئی ہے تو اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی یہ میرا سوال ہے جو دوبارہ پھر میں دکٹر جعوید صاحب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آر اینے کے حوالے سے ویکسین پہلے نہیں بنی تو اب بن گئی تو یہ کتنی موثر ہوگی یہ سوال دیکھیں ہر بیماری کی فرق وجوہات ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہیپیٹیٹس سی کی کئی جینو ٹائپس ہیں اور پاکستان میں ٹو بی زیادہ ہے اور اس لیے اس کی ویکسین پہ بہت کام ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہا اسی طرح ایچ ای وی ایڈز کی کیونکہ وہ میوٹیٹ کرتی ہے یہ جو وائرس اس وقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت زیادہ میوٹیٹ کر گئی ہے یہ بہت سٹیبل وائرس ہے ابھی تک ویرییشن دانا اور بات ہے میوٹیشن پر ایک چیز ہے اگر آپ اس وائرس کو کوئی سٹڈی کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑا وائروم پارٹیکل ہے جو سوچ ہوا تھا وہاں وہاں سے پروم ہرس کی بیٹ اور اس کی جو پاسیبل میوٹیٹنگ پوزیشن ہیں وہ ترٹی نائن تھاؤزن ہیں اس وقت ون ہنڈرڈ تھرٹی سیون کے قریب میوٹیشن اس کی ریکارڈ ہوئی ہیں اور پاکستان میں کیونکہ ہم میوٹیشن پر کام کر رہے ہیں تو نائن سٹرین موجود ہیں اور اس میں ویرییشن ضرور آتی ہیں آرین اے میں اور وہ گاہے ہے یہ ڈیفنیٹلی ہے کہ جی ویکسین کیا افیکٹیو رہیں گی میرا ذاتی خیال ہے لیکن یہ تو وقت بھی بتائے گا کوئی بھی نہیں بتا سکتا جو جمال صاحب پوچھ رہے ہیں ہم سے کتنی دیر تک رہے گے یہ بھی کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہم یہ بتا سکتے ہیں بات کرتے ہم ریشو دیکھتے ہیں آپ کے حام ورسز بینیفٹ ریشو تو اس وقت کیونکہ موٹیلیٹی آپ کی تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہے اور بوڑوں میں وہ یارہ پرسنٹ ہے اور ہارٹ کی بیماری والوں میں وہ تقریباً سترہ پرسنٹ کے قریب چلی جاتی ہے جو ہارٹ جا چکی ہیں پچھلے ایک سال میں تو یہ تو بہت بڑا ایک علمیہ ہے اور میرے فیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب تک پروٹیکٹ کرے گی ہو سکتا ہے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی بھی پروٹیکٹ نہ کرے لیکن یہ چیز واضح ہے کہ آپ سیریس ڈزیز سے پروٹیکٹ کرے گی تو اگر میں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر جوائد اکرم صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناسس صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتو سنی آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ